بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشف اجاز یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید ناظرین اس دنیا میں بہت سے بہادر جنگجو اور جرنیل گزرے ہیں بہت سے جرنیلوں نے اپنی مہارت اور فتحات سے دنیا کو حیران کیا اور بہت سے جرنیلوں کو ناکامیاں بھی دیکھنی پڑیں کچھ جرنیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی آدمیوں کے برابر تھے ایسے ماہر تھے کہ ان کا کوئی سانی نہیں تھا مسلمانوں کی تاریخ ایسے بہادر جنگجووں سے بھری پڑی ہے جن کی جنگی مہارت نے کفار کو ایسی ایسی شکست سے دوچار کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ترکوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ایسے بہت سے جنگجو ملیں گے ترک کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک بہادر قوم ہے ترکوں کی تاریخ پر بننے والی ڈراما سیریل ڈرلیز ارتغل نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد کو تازہ کر دیا آج ہم بات کریں گے اس سیریز میں ایک ایسے کردار جو سب کو بہت پسند آیا ارتغل غازی کے مو بولے بھائی اور بہت ہی قابل اعتماد ساتھ تھی جن کا نام تاریخ میں بہت اچھے الفاظ ملیا جاتا ہے ترگت علب ترگت علب بہت ہی بہادر انسان تھے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ترگت علب کا جو کردار ہے وہ حقیقت میں بھی تھا یہ کوئی افسانوی کردار تو نہیں ہے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ترگت علب اصل میں ایک حقیقی کردار ہے اور ان کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت سی جنگوں میں فتحات حاصل کی ترکی کی تاریخ میں ان کو بہت بڑے اور جانے مانے جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بہت سی لوگ داستانوں میں ان کی بہادری کے قصے ملتے ہیں بلکہ ان کے دشمن بھی اپنی تاریخ میں ترگت علب کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ترگت علب کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تاریخ میں علیات سامنے آیا ہے ترگت علب کے بیٹے کے نام سے ایک ترکی میں مسجد بھی ہے ارتوغل غازی بارہ سو اسی میں جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے عثمان غازی کے سب سے مخلص اور قریبی ساتھیوں میں ترگت سر فرست تھے کارا چائسار کلے کی دوسری موہم میں عثمان کے ساتھ ترگت علب مجود تھے اس کے بعد بھی جتنی جنگ عثمان غازی نے لڑی یہ عظیم جنگجو اپنے عظیم کلہارے کے ساتھ شامل رہے بارہ سو نینانوے میں ترگت کو انہگول فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا اللہ کے حکم سے ترگت علب اس موہم میں بھی کامیاب ہوئے اور پھر عثمان غازی نے انہگول اور اس کے اردگیب تمام علاقوں کا گورنر بنا دیا اس طرح چھتیس سال تک ترگت علب اس علاقے کے حاکم اور گورنر رہے ترگت علب کے دور میں انہگول کے لوگ بہت سکون اور امن سے رہے عثمان غازی کی وفات کے بعد ارتغل کے پوتے ارہان اول کی حمایت جائری رکھی حالانکہ اس وقت ترگت علب اپنی عمر کے آخری حیثے میں تھے اس طرح سلمان شاہ، ارتغل غازی، عثمان غازی اور اب چوتھی پیڑی ارہان غازی کے ساتھ بھی جنگوں میں شامل رہے اور اس طرح بہت لمبے عرصے تک یہ ان کی فوج کے سفہ سلار رہے یہ تقریباً ایک سو پچیس سال کی عمر میں شہید ہوئے سلطان ارہان کے ساتھ ارترانور نامی کلے کے فتح کرتے ہوئے شہادت کے مقام تک پہنچے ان کی شہادت کے بعد اناگول کے ایک گاؤں ترگت علب میں ان کو سپردے خاک کیا گیا جب وہ شہید ہوئے تو ان کی مشہور کلہاری ان کے ہاتھ میں تھی وہ عام سپاہی کی طرح تلوار سے نہیں لڑتے تھے بلکہ کلہاری سے لڑے اور کلہاری سے لڑنے کے بہت ماہر بھی تھے ان کی کلہاری اور لباس آج بھی ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے ترگت کی کلہاری جو تھی نوے سینٹی میٹر لمبی اور وزن ایک کلو چھے سو پچاس گرام ہے اور اس کو برسر سٹیل سے بنایا گیا ہے اور بہت ہی مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہے اس دور میں ترگت علب کی کلہاری کو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا